اے بات سے گیرا تیری بوتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للذین استجابوا لربهم الحسن والذین لم يستجیبوا لحولو ان لهم ما فی الارد جمیعا ومثلہ معه اللفت دو به اولئیک لهم سوء الحساب ومأواهم جہنم و بئس المهاد آج کے میرا ٹاپک موت کے حوالے سے ہے کہ لوگ کیوں آخرت کو بھول گئے ہیں کیا وجہ ہے کہ جدید دور کی بیماریوں حادثوں اور موجودہ کرونا ویرس اسی طرح اور کئی موزی بیماریاں وغیرہ ہم نے موت کو جتنا قریب کر دیا ہے اسی قدر موت کی تیاری کے بارے میں ہماری فکر مندی انتہائی حد تک کم ہو چکی ہے موت کا منظر دیکھنے کے باوجود ہماری دنیا داری کی نفسیات میں کم ہی نہیں آئی موت کے بارے میں ہماری روش بتاتی ہے کہ موت دوسروں کے لیے ہے ہمارے لیے نہیں ہے اس لیے ہم دوسروں کی موت سے عبرت حاصل کرنے کے لیے بھی بلکل بھی تیار نہیں ہے موت اتنی اٹنل حقیقت ہے کہ بڑے سے بڑے ملہد کے لیے بھی اس کا انکار ممکن نہیں ہے موت اور موت کے بعد کی زندگی کیا ہے یہ دراصل ڈیوٹی پوری کر کے اپنی زندگی بھر کی کارکردگی کی ریپورٹ پیش کرنے اور اس کے مطابق جزا اور سزا پانے کا ذریعہ ہے موت جسم کو لاحق ہوتی ہے روح ہمیشہ زندہ رہ دی ہے روح میں زندگی بھر کا عمال نامہ لٹکا دیا گیا ہے اور لکھ دیا گیا ہے اگر ہمیں موت کے بعد کی زندگی کی اہمیت کا معمولی بھی احساس ہو تو موت کی فکر ہماری پوری زندگی کا احادہ کرنے لیکن برا ہو مادیت کی گہمہ گہمی اور نفس پرستی کی قوتوں کا کہ اس نے ہمارے دلوں سے موت کے بعد کی زندگی کی قدر و قیمت اور اس کے احساس کو تقریباً ختم ہی کر دیا ہے اور اس پر اب تو موت پر ہم نے لطیفے بھی بنانا شروع کر دیا ہیں موت کے بعد کی زندگی زمان و مقان اور اس دنیا کے فاصلے اور وقت سے بالکل مختلف ہے موت کے بعد قیامت تک کی زندگی کا وقفہ اس طرح تیہ ہوگا کہ یہ سارا عرصہ چند لمحوں میں سے زیادہ جو ہے نا وہ محسوس نہیں ہوگا کہ وہ قیامت کی گھڑی برپا ہونے والی ہے آنکھ چھپکنے کے برابر بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب قرآن کہتا ہے ہم نے ہر انسان کے عامال اس کی گردن میں لٹکا دیئے ہیں پھر اس عامال نامہ میں زندگی میں سر انجام دیے جانے والے سارے عامال وہ چھوٹے ہوں یا بڑے محفوظ جوانا ہوتے ہیں مالی حاضر کتاب لا یقادر صغیرت و لا قبیرت الا احساہ اس توشہ عمل کو کیا ہے کہ اس میں میرا کوئی چھوٹا یا بڑا عمل ایسا نہیں ہے جو اس سے رہ گیا ہو قیامت کے دن فرد کو دوسروں کے عامال کام نہیں آئیں گے اس کے اپنے عامال ہی اس کی نجات یا رسوائی کا ذریعہ بنیں گے وَوُفِّيَتْ قُلُّ نَفْسِ مَا قَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ اور ہر جان جو کچھ کمائے گی اس کا پورا جانا اس کو بدلہ بھی پائے گی اور ان کے ساتھ کوئی بے انصافی بھی نہیں ہوگی فاصلہ اور وقت کے قوانین صرف اس دنیا کے اندر رائج ہیں موت کی دنیا ان قوانین کے دیرہ عمل سے باہر ہے اگر انسانیت موت کی زندگی کے بعد کے لمحے سے کہ ہلکے سے منظر سے بھی آشنا ہو جائے تو اس کا مادی سرگرمیوں میں سارا انہماغ ختم ہو جائے اور صرف کھانے پینے پر کفایت کر کے انسان باقی زندگی موت کی تیاری کے احتمام میں صرف کر دے لیکن اللہ نے انسان کی ازمائش کی خاطر موت کے بعد کی زندگی کے منظر اور قیمت کی حشر سامانیوں کو نظروں سے اوجل کر دیا ہے اگرچہ وحی کے ذریعے ان حقائق وہ پوری تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیا ہے اب ہم نے موت کے بعد کی زندگی اور قیمت کو آخری حد تک فراموش کر دیا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مادی زندگی کو بہتر سے بہتر اور خوشحال سے خوشحال بنانے کی ہماری سرگرمیوں اور اس کی فکر مندی ہمارے اندر حاوی ہو گئی ہے قرآن ہمیں قیمت کی یاد یوں کرواتا ہے کہ شاید ہمارے دلوں میں عبدی زندگی کا احساس پیدا ہو اور عبرت و نصیحت کی صورت پیدا ہو قرآن کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کی حکم کو قبول کیا اور ان کی حالت بہتر ہوگی اور جنہوں نے اسے قبول نہ کیا اگر روے زمین کے سارے خزانے بھی ان کے اختیار میں ہوں گے تو وہ سب کے سب اور ان کے ساتھ اتنے اور بھی سرف کر ڈالیں تو نجات کہاں ملنے والی ہے ایک اور جگر کے قرآن جیل میں آتا ہے سرابیلہ من قتلان و تغشہ وجوہہم النار یجزی اللہ کل نفس ما قسبت ان اللہ سریو حساب اس دن اس دن تم گناہگاروں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے اور ان کے کرتے گندھکے ہوں گے اور ان کے موں کو آگنے لپیٹ رکھا ہوگا اور آگن تم گھل پیٹ رہی ہوگی ایک اور جگر کے قرآن جیل میں آتا ہے وَدَلِلَّذِينَ اتَّقَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَحْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْعَيَاتُ الدُّنِيَا وَذَكِّرْ بِهِ ان تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَيْيٌّ وَلَا شَفِعٌ جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے ان سے کچھ کام نہ رکھو اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے ہاں ان کو قرآن کے ذریعے نصیحت کرتے رہا کرو تاکہ قیامت کے دن کوئی شخص اپنے آمال کی سزا میں حلاکت میں نہ ڈالا جائے اس روز اللہ کی سوا کوئی بھی دوست نہ ہوگا نہ سفارش کرنے والا اور اگر وہ چیز جو روئی زمین پر موجود ہے بطور معاوضہ دینا چاہیں تو وہ اس سے قبول نہ ہوگا یہی لوگ ہیں جو اپنے آمال کے وبال میں حلاکت میں ڈالے گئے ان کے لیے پینے کا کھولتا ہوا پانی اور دکھ دینے والا عذاب ہے اس لیے کہ وہ کفر کرتے تھے دراصل موت کی تیاری کی فکر کا تعلق ایمان اور یقین کی مضبوطی سے ہے جو ایمان پر محنت کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے جس طرح کاروبار اور ملازمت میں ترقی محنت سے وابستہ ہوتی ہے اسی طرح ایمانی زندگی اور آمال سالحہ پر محنت سے ہی موت کے بعد کی زندگی کا استہزار کہانا وہ حاصل ہوتا ہے اور آخرت کی زندگی کی فکر مندی جو کہانا وہ غالب ہوتی ہے قرآن کی جو آیتیں میں نے ابھی پڑھی ہیں ان آیتوں سے آخرت کی زندگی کی اہمیت جو اینا وہ واضح ہوتی ہے ایمان اور آمال سالحہ کی فقدان کی وجہ سے فرد و افراد اللہ کی اتنے شدید شدید عطاب سے دوچار ہوں گے کہ اس سے بچنے کے لیے روح زمین کے سارے خزانے دینے سارے خزانے دینے کی عرضو کریں گے لیکن پھر بھی ان سے ان کا کام نہیں بنے گا اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ دنیا کے خزانے جو دنیا میں ہمارے جدو جہد کا مقصود ہیں وہ اللہ کے عذاب میں ذرا برابر بھی کمی نہیں کر سکیں گے قیامت میں جسم کو جو سزا ہوگی وہ تو ہوگی ہی لیکن روح بھی سخت ترین عذاب سے دوچار ہوگی قرآن میں آتا ہے وَلَا يُقَلِّمْهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُ عِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّئِهِمْ وَلَهُمَا عَذَابٌ عَلِيمٌ کہ اللہ ان قافروں سے نہ تو گفتگو کرے گا اور نہ ہی قیامت کے روز ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ہی ان کا تذکیہ کرے گا تفسیر عثمانی والے نے اس آیت کی تقریباً جو تشریح کی ہے وہ اس طرح کی ہے کہ قیامت کے دن جب روح سے حجابات ہٹ جائیں گے تو روح اللہ کے لیے انتہائی درجہ تک مسترب ہوگی وہ چاہے گی کہ محبوب اس سے کلام کرے اور اس کی طرف ایک نظر ڈالے بیچینی کی این حالت میں جب اللہ محبوب کی طرف سے مذکورہ دھمکی دھمکی ملے گی تو یہ دھمکی روح کے لیے جہنم کی سزا سے زیادہ باری ہوگی دشمن کو یہ کہنا کہ میں تم سے نہ بات کروں گا اور نہ ہی ایک نظر دیکھوں گا کوئی معنی نہیں رکھتا لیکن آخرت میں روح محبوب کے بغیر رہا نہیں سکے گی اور یہ دھمکی اس کے لیے جہنم کے انگاروں سے زیادہ سخت ہوگی روح کو اس دنیا میں بھی اس کا ہلکا سا اندازہ ہوتا ہے کہ اسے اللہ کے ذکر اور مخلصانہ عبادات کی صورت میں خوراک نہ ملے تو اس کی وجہ سے روح شدید مسترب ہو جاتی ہے اس کی عذیت ناقابل برداشت ہوتی ہے روح کے اس اضطراب کی وجہ سے بے شمار نفسیاتی اور ذہنی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور دنیا کے سارے خزانے حاصل ہونے کے باوجود روح کی اس بے پناہ بے قراری سے بچاؤ کی اکمی صورت پیدا نہیں ہوتا اب دانشمندی کا تقاضی یہ ہے کہ روح اور جسم کو اللہ کے دائمی عطاب اور غصے سے بچانے کے لیے مادی زندگی کی راحت اور خوشحالی کے جنون سے بچ کر موت اور آخرت کی تیاری کی فکرمندی کی جائے جو ایمان و یقین کی گہری حالت عمال سالحہ اور اللہ کے ذکر کے دوام کے ملکہ سے ہی حاصل ہوگی کیونکہ قیامت کا دن ہار جید کا دن ہوگا کامیابی انہی کو حاصل ہوگی جو نفس کو پاکیزہ بنانے اور اسے پاکیزگی کے مراحل سے گزارنے میں کامیاب ہوں گے قد افلح من تزکہ کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کیا نفس کو پاکیزہ بنانے پر دین اسلام کی ساری عمارت وابستہ ہے وہ سارے عامال سالحہ اور اللہ کے رضا مندی کا دار و مدار بھی اسی پر ہیں حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ نے ایک بڑا زبردست نکتہ لکھا ہے کہ گناہگار مسلمانوں کے لئے جہنم کی سزا عذاب کے طور پر نہیں ہوگی بلکہ نفس کے ساتھ جو آلائشیں اور گندگی موجود تھی ان کے تزکیہ کے لئے ہوگی جبکہ کافروں کے کفر کی وجہ سے ان کے لئے جہنم کی عذاب کے طور پر ہوگی اور وہ دائمی ہوگی مسلمانوں کو دائمی نہیں ہوگی اب مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ اسی بارے مزید دیکھتے ہیں کہ تزکیہ نہ ہونے کی وجہ سے گناہگار مسلمانوں کو جہنم کی سزا بغدنی ہوگی تو اس دنیا میں ہی تزکیہ کے مجاہدے کر کے نفس کو پاک کر کے اور اسے پاکیزگی کے مراحل سے گزاریں تاکہ وہ جہنم کی سزا سے بچاؤ کی سودت بھی پیدا کریں اور اس کی صورت پیدا ہوگی قرآن جید میں آتا ہے جس نے آخرت کا ارادہ کیا اور اس کے لئے جدوجہد کا حق عدا کیا اور وہ مومن بھی ہو تو اسے ایسے ہی افراد کی سئی ٹھکانہ لگتی ہے اس آیت میں ان لوگوں کے لئے خوشحبری ہے کہ جو آخری حد تک آخرت کی تیاری کی کوششوں میں مصروف ہیں جنہوں نے آخرت کی فکر کو سارے افقار پر غالب کیا ہو اور ایسے ہی مومنوں کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشارت بھی سنائی ہے فرمایا ہے قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضہ میں میری جان ہے قیامت کے دن اہل ایمان کیلئے ایسا ہلکہ ہوگا جیسے فرض نماز پڑھنا بلکہ اس سے بھی زیادہ ہلکہ ہوگا وما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم